ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے نام کی تختیاں بائیس کروڑ عوام کے دل میں لگی ہوئی ہیں عمران خان کس کس تختی کو ہٹائیں گے تین سال میڈیا اور سیاسی مقالفین کو جیل میں ڈالنے کے علاوہ کچھ کیا ہوتا تو آج یہ تختیاں اکھارنے کی ضرورت پیشنا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی وزیراعظم عمران خان پر سخت انقید ٹوئٹ میں لکھا کہ عمران صاحب کی کل کارکردگی جھوٹ اور بد اخلاقی پر مبنی ہے عمران صاحب کی کارکردگی نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے پر نئی تختیاں لگانا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف کڈنی اسپتال کا نام بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اسپتال سرکاری وسائل سے نہیں بلکہ عوامی اتیات سے تعمیر کیا گیا انہوں نے سوال کیا کہ شاکت خانم اسپتال کا افتتہ نواز شریف نے کیا تھا کیا اس کا نام بھی بدلیں گے مریم اورنگزیب کا ٹوئٹ میں مزید کہنا تھا کہ عمران صاحب کے پلے نہیں دھیلا اس لیے نواز شریف اور شہباز شریف کے نام کی تختیوں پر اپنا نام لگا رہے ہیں